موسیقی پیٹرولیم اصنوات اچانک مہنگی ہونے پر عوامی حلقوں میں تنقید ہو رہی ہے عشائے میں شریک ارکان کے سوالات قیمتیں عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد بڑھائیں پاکستان خطے میں سب سے سستہ پیٹرل فروغ کرنے والا ملک ہے وزیر اعظم کا جواب کرونا سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی موثر حکمت امنی اپنائی آج دنیا بھی یہی کر رہی ہے دباؤ کے باوجود چینی اور پی آئی اے ریپورٹس پبلک کی عمران خان کی ترقیاتی فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہان اپہادی مناؤ مرشن وزیر اعظم کا اسلام آباد میں شاہیہ بین پی منگل کا شرکت سے صاف انکار کاف لیگ مسئلتیات کے باعث غیر حاصر شیخ رشید بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے عزت کیسر بارہ ناراض ذرکان کو منانے میں کامیاب حکومت کی آخری وقت تک منانے کی کوششیں کاف لیگ قیادت نے معذرت کر لی جب آپ عشائیہ دیں گے ضرور شریک ہوں گے چوہدری پرویزی راہی کا سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر کو جواب تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی پر شہزین بکٹی مان گئے خشائیے سے پہلے وزیراعظم کی اتحادیوں سے ملاقاتیں بلوچستان عوامی پارٹی کا بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں میں کٹوٹی پر تحفظات کا اظہار ایمکیم کے رہنماوں کا میر کراچی کے اختیارات کراچی حیدر آباد کے مسائل پر تبادل خیال عمران خان نے حل کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم کے عشائیے میں سادگی کی روایت برقرار شرکا کی مٹر چاول قورمے اور نان سے تبازو عمران خان اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے شہباز گل اسلام آباد میں کورشائیہ وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ کی جانب سے کاف لی کی ارکان کو سیافت سالک حسین مونس الہی اور حسین الہی کی بھی شرکت اس مشکل صورتحال میں عوام سے ظلم کیا گیا ہے جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا کہ پیٹرولیم لیوی کا الیگل نوٹفیکیشن جو اس ملک کا ہر آدمی کا جے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی شباز شریف صاحب سے اتیاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے عمران خان کا وزیراعظم رہنا ہر پاکستانی کی معیشت اور صحت کے لیے خطرہ مشکل وقت میں ریلیف کے بجائے مزید بوجھ ڈال دیا گیا پیٹرل مہنگا کر کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا حکومت کو سپورٹ کرنے والے بھی اب اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلاول کو یقین شہباز شریف بیمار ہو کر بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہے ہیں پی پی چیرمن عمران خان جو ہے وزیراعظم وہ ایک نیشنل لائیبیلٹی بن گیا ہو جتنی دیر اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عوضے پر قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیال تھا کہ یہ کرونا وابا ہے کوئی بہتر بجڑ پیش کرے گی لیکن انہوں نے بترین بجڑ پیش کیا ہے وزیل حکمران اپنی اناک کے لیے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں حساب چکتہ کرنے کا وقت آ گیا ملک کو نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے تبدیلی کے تمام آئینی آپشن استعمال کریں گے خواہ جاسف اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی پیس کانفرنس متحدہ اپوزیشن نے وفاقی بجڈ مسترد کر دیا انشاءاللہ بجڈ پاس ہو جائے گا یہی بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کی یہ جو ہے تو غلط فہمی جو ہے تو کل دور ہو جائے گی کمانڈر سیپ گارڈ آ رہا ہے پھر اس کے بعد سے کسی نے دھیکا نہیں ہے کہاں پہ چھوک گیا تھا پتہ نہیں کہ زمین کے اندر گز گیا تھا کہاں پہ تک کس کو پتہ نہیں ہے اپوزیشن جتنے مرضی بیان دے لے کل بجڈ پاس ہو جائے گا ملک مشکلات کا شکار حزب اختلاف رکس کر رہی ہے پی پی اور نون لیگ نے ہی پاکستان کو موجودہ نحس تک پہنچایا ہے شبلی فراس کا رد عمل بجڈ میں تو کوئی نیا ٹیکس لگا ہی نہیں پھر حزب اختلاف کی سیس کو مسترد کر رہی ہے حماد ازر کا سوال چوروں کی مجلس صفر جمع صفر برابر صفر ہے مراد سعی اپوزیشن کی ناراض حکومتی تحادیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش بلاول بھٹو کا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شہزین بکٹی کو ٹیلیفان اٹھاری ترمیم سے متعلق موقع کی تاریخ عمد پر وار کرنے والے بھارت کو پھر قرارہ جواب پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا کوارڈ کارپٹر ایلو سی کے تتہ پانی سیکٹر میں آٹھ سو پچاس میٹر تک پاکستانی حدود میں آ گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نیب دس ماہ میں وائٹ کولر کرائمز کو منطقی انچان تک پہنچانے والا دنیا کا واحد ادارہ کرپشن فی پاکستان ہمارا ایمان بدنبانی کے خاتمے کے لیے قومی حتمت عملی پر عمل پیرا ہے چیئرمن چاوید اکبال کرونا کے وار مزید تیز ملک میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تراسی افراد جانبہک سن میں 78,266 پنجاب میں 74,202 شہری متاثر خیبر پخمونخواہ میں 25,383 اور بلوچستان میں 10,261 بلوچستان پاکستان امران خان نے حکومت اور اتحادی ارکان اسمبلی کے عزاس میں شایع دیا امران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کہیں نہیں جا رہی آئینی مدد پوری کرے گی انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اپوزیشن پراپوگینڈا کر رہی ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے بی اے پی جی ٹی اے اور جمہوری وطن پارٹی کے ارکان کی بھی شرکت حکومت کہیں نہیں جا رہی مدد پوری کریں گے ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے وزیر آزم نے واسے کر دیا پی ٹی آئی میں اختلافات اپوزیشن کا پروپیگینڈا قرار دے دیا اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا آزن وزیر آزم امران خان نے کہا کہ اپوزیشن روز حکومت ختم ہونے کے بیانات دیتی ہے ہر صبح خبر ملتی ہے آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں حضب اختلاف والے عوام کے مفات میں نہیں اپنی کرپشن کے دفاع کے لیے کٹھے ہوئے پہلے ہی کہہ دیا تھا مشکل وقت میں یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے پیپلز پارٹی اپنے نظریے سے ہٹ کر تباہ ہو گئی وزیر آزم نے کہا کہ دباؤ کے باوجود چینی آٹا بی آئی اے کی رپورٹس کو منظر عام پر لائے کسی مافیا کی کوئی پرواہ حوام کی پرواہ ہے شدید مالی مشکلات کے باوجود ٹیکس فری بجٹ دیا مشکل ترین حالات میں مشپوراً مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں پاکستان خطے میں سب سے سستا پیٹرل فروخت کرنے والا ملک ہے وزیر آزم عمران خان نے پارٹی ارکان سے الگ الگ ملاقات کی ان کے تحفظات اور مسائل سنیں ترقیاتی فنڈز پر اہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی وزیر آزم نے پارٹی ارکان پر زور دیا کہ گھبرانا نہیں مشکل اور جدوجہد کے وقت سے گزر رہے ہیں کاف لیگ بی این پی مینگل اور عوامی مسلم لیگ نے وزیر آزم عمران خان کے اس عشائے میں شرکت نہیں کی مسلم لیگ کاف نے یہ موقف اختیار کیا کہ قیادت کی مصروفیت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے بجٹ منصوری میں حکومت کی حمایت کریں گے جبکہ شیخ ارشید بیماری کے بعد آرام کی غرص سے اس عشائے میں شریک نہیں ہوئے وزیر آزم کا عشائیہ اہم اتحادیوں نے شرکت کی دعوت قبول نہ کی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لی کاف کی قیادت کو منانے کے لیے حکومتی رابطے بھی کسی کام نہ آئے سپیکر اصد کیسر نے پہلے وفاقی وزیر تارک بشیر چیما سے ملاقات کی پھر جہدری پرویز الہی کو فون بھی کیا اور عشائے میں شرکت کی دعوت دی کاف لیگ نے موقف اپنایا کہ حکومت کے اتحادی ہیں بجٹ میں بھرپور ساتھ دیں گے لیکن پارٹی قیادت کی مصروفیات کے باعث اشائے میں شرکت نہیں کر سکتے پرویز الہی نے اصد کیسر کو جواب دیا جب آپ اشائے دیں گے تب ضرور آئیں گے بلوچستان ناشنل پارٹی منگل نے وزیراعظم کے اشائے میں شرکت سے صاف انکار کر دیا اختر منگل کا کہنا ہے کہ حکومت کے اتحادی نہیں رہے اسی لیے اشائے میں نہیں جا سکتے عبامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید بیماری کے بعد آرام کی غرض سے اشائے میں شرکت نہیں کر سکے اور متحدہ اپوزیشن نے حکومتی بجٹ کو مسترد کر دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف کے بجائے عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا توفان ناقابل برداشت ہوگا عمران خان جتنی دیر اہدے پر رہے گا اتنی ہی تباہی ہوگی ہم سب نے مل کے اس بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے ایک جوائنٹ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالی ہے آج پورا پاکستان پورا پاکستان اس بجٹ کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف یونائٹ ہو چکے ہیں اس مشکل صورتحال میں عوام سے ظلم کیا گیا ہے جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا کہ پیٹرولیم لیوی کا illegal notification جو اس ملک کا ہر آدمی کا جے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ جیسے ہی شباز شریف صاحب سے اتیاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے مصرہ بناوت صاحب نے کہا ہے بجائے ریلیف دینے کے ان پہ مزید ناقابل برداس جو ہے بوجھ ڈال دیا گیا عمران خان جو ہے وزیر اعظم وہ ایک national liability بن گیا ہوئے جتنی دیر اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس خودے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے بچا کچھا جو پاکستان ہے اس کو ہم سیو کر سکیں اس کو ہم محفوظ کر سکیں اب نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کی اپنی صفوں میں جس طرح بے دلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں اس بات کی نشان دے ہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے اس وقت نئی منڈیٹ کی ضرورت ہے نئی منڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک اپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے بھی تو ہم اسے آئینی آئیت راستے استعمال کریں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیال تھا کہ یہ کرونا وابا ہے کوئی بہتر بجڑ پیش کرے گی لیکن انہوں نے بترین بجڑ پیش کیا ہے عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے میرے خیال میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیخیں نکالیں اب ہر ایک آدمی کی چیخ نکل رہی ہے یہ آئینیف کا وہ بجڈ ہے کل پیٹرول کو مہنگا کیا اور آج گیس کو مہنگا کیا ہے اور اس کے پاس جو مہنگائی آ رہی ہے اس کے لیے پیر خدا خیل کریں شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنے مرضی بیانات دے لے بجڈ پاس ہو جائے گا ملک مشکلات کا شکار ہے حضب اختلاف رقص کر رہی ہے حماد ازر کا کہنا ہے کہ حضب اختلاف آخر کس چیز کو مسترد کر رہی ہے مرات سعیتی بولے کہ چوروں کی مرشلے صفر جماع صفر برابر صفر ہے شہباز شریف کمانڈر سیف کارڈ بند کر آئے اب پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں اپوزیشن جس کا کہ ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ہوتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں ان کی اپنی پارٹی کی شکست و ریخ جس میں کہ کوئی شہباز شریف گروپ ہے تو کوئی نواز شریف گروپ ہے تو کوئی مریم نواز گروپ ہے اور کوئی شاید خاکان گروپ ہے وہ ہمیں دانہ دے رہے ہیں انشاءاللہ بجٹ پاس ہو جائے گا یہی بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کی یہ جو ہے تو غلط فہمی جو ہے تو کل دور ہو جائے گی اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے بلکہ قسم کی ریلیف دی گئی کس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ کیا اس بات کو رد کر رہے ہیں یہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے اور ان کو مایوسی ہوئی کہ وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکے ان کو صرف اپنے سرمایہ کی فکر ہے ان کو صرف اینال ہو جائے گا اگر یکم کو کرتے تو چھے ربے پیٹرول کی گی میں دور بڑھانی پڑھنی ہے آپ سنگ کی پیسے کا سوال کرتے ہیں جو فیک ایکاؤنٹس کی جیٹی ہے اس میں اس کے آپ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے آپ کے چورو کی مجلس ایک طرف آپ کا اتحاد ایک طرف سپر جم سپر جتنے آپ نے اپنے آپس کے غم بانٹنے ہیں وہ آپ کرتے جائے شہبائی شریف کے اور اسی بات کرتے ہیں ٹی ٹی سکینڈل آیا سا پوچھے گئے نو دو گیارہ ہو گیا کہتے ہیں کمانڈر سیپ گارڈ آ رہا ہے پھر اس کے بعد سے کسی نے دھیکا نہیں ہے کہاں پہ چھو گیا تھا پتہ نہیں کہ زمین کے اندر پوچھ گیا تھا کہاں پہ تھا کس کو پتہ نہیں اور وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہباز کے لیے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور خواج آصف کی بجٹ مخالف پریس کانفرنس کا مقصد این آر او کا حصول تھا انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کی قیادت انتخابات میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے کرپسن چھپانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب بھی امروز